اسلام علیکم سر میرا question یہ ہے کہ کیا ایک اچھے مسلمان کی کوئی universal definition موجود ہے اور اگر موجود ہے تو ایک عام آدمی ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کر سکتا ہے بہت شکریہ یعنی مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اچھا مسلمان بنوں اچھا مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارتی ہے اپنی اس کو پڑھئے وہ ایک ایک آیت میں آپ کو یہی بتاتی ہے کہ کسی آدمی کو اچھا مسلمان کیسے بننا ہے بنیادی باتیں وہی ہیں جو ایک چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی ہیں اور وہ یہ کہ جو ماننے کی حقیقتیں ہیں ان کو مانو اور ان کے تقاضے سے جو اچھا عمل پیدا ہوتا ہے اور جس پر خود تمہارا حاصل اخلاقی تمہارا ضمیر گوائی دیتا ہے وہ اچھا عمل کرو اور اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو ادائے حقوق کی نصیت کرو اور اس پر ثابت قدمی کی نصیت کرو تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمانت دی فرما دیا ہے کہ تم لازمی طور پر خسارے سے بچ جاؤ گے یہی اچھا مسلمان بننے کا بنیادی لائے عمل ہے باقی اس کی تفصیلات وہ آپ جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں جگہ جگہ اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بننے کی صحیح کرنی چاہیے دوسروں کے بارے میں اس تردد میں نہیں مفتلا ہونا چاہیے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لے گا کون اچھا مسلمان ہے کون برا مسلمان ہے دنیا کی زندگی میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کس اصول پر ہوں گے اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ہر وہ شخص مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نماز کا اعتمام کرتا ہے مسلمانوں کی حکومت کو زکاة دینے کے لیے تیار ہے تو یہ جو پرانی بحث تھی ہمارے ہاں محدثین کی اور فقہا کی علم اور عمل کی اس کا خاتمہ کر دیا ہے دو عمال لے لیے ہیں اور بس ٹھیک ہے سر بہت شکریہ